مجھے گزشتہ جمعہ ایک آدمی نے کہا کہ چار قسمیں جو آپ نے شرک کی بیان کی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں وسیلہ کے بارے میں بھی سمجھائیں وسیلہ کیا ہوتا ہے توسل کیا ہوتا ہے تو میرے بھائیو ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کو وسیلہ بنانا کسی نیک بندے کو اللہ کے نبی کو قرآن مجید کو وسیلہ بنانا اپنے اعمال کو وسیلہ بنانا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اس کے بارے میں دو نظریے موجود ہیں اور ان دونوں سے میرا اتفاق نہیں ہے نہ ہی ہمارے اکابر کا بڑے علماء کا اتفاق ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ وسیلہ بلکل جائز نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ بلکل ہی جائز نہیں ہے ایک یہ نظریہ ہے ہمارا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں کہ وسیلہ جائز نہ ہو قرآن اور حدیث کی عبارات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وسیلہ جائز ہے پھر کون سا وسیلہ جائز ہے اس بات کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت عرض کروں گا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وسیلہ جائز ہے لیکن جن کو وسیلہ بناتے ہیں ان کو صرف وسیلہ نہیں بناتے بلکہ وسیلے کو اصل بنا کر خدا کے برابر کر دیتے ہیں اس عقیدے سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے وسیلے کو اگر خدا کے برابر کر دیا جائے وہ کیا بن جائے گا وہ تو شرک ہو جائے گا اس لیے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ وسیلہ بلکل جائز نہیں ہے اور یہ کہنا بھی غلط ہے کیا کہ وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی یا وسیلہ ہی سب کچھ ہے یا جس کو وسیلہ بنایا جائے اس کو اسی سے مانگا جائے اس کو مستقل بھی ذات مان لیا جائے تو یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے وسیلے کی حقیقت صرف یہ ہے کہ وسیلہ کہتے کیسے ہیں تمام کتابیں جو عربی لغت کے اندر موجود ہیں ان کا لب لبات یہی ہے الوسیلتو ہی فی الاصل ما یتوصل بھی ویتقرب بھی یہ ہے وسیلے کی تعریف وسیلہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس چیز کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے یہ ہے اصل میں وسیلہ اور ذریعہ اب آپ یہ بتائیں کہ منزل مقصود کوئی اور چیز ہے اور وسیلہ اور راستہ کوئی اور چیز ہے اب اس راستے اور وسیلے کو اس منزل مقصود کے برابر کر دینا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے ایک طرف تو شد و مجھ سے رد کیا جاتا ہے کہ وسیلہ ہے ہی نہیں دوسری طرف اس بات کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کا وسیلہ جائز ہے اور وسیلے کے بغیر تمہارا کام ہوئی نہیں سکتا تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی تو یہ دونوں باتیں بلکل حد اعتدال سے یہ اتری ہوئی ہیں اور دور ہیں وسیلے کو وسیلہ سمجھا جائے قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ دیکھ لیں چھٹے پارے کی آیت ہے اس میں وسیلہ لفظ خود موجود ہے یا ایوہاں لزین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو وابتغو الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اللہ تک پہنچنے کا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے بیانات میں تو مولی صاحب یہ کہتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کام ہوتا نہیں ہے تو وسیلہ آج میں نے سمجھانا ہے آپ کو کہ یہاں وسیلے سے کیا مراد ہے موتبر تفسیر تفسیر جلال این میں لکھا ہے ما یقربکم اللہ تعالی جو تمہیں جو اعمال تمہیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں جو اعمال تمہیں اللہ کے نزدیک کرنے والے ہیں ان اعمال کو وسیلہ بناو ان اعمال کو وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کریں گے نماز روزہ حج زکاة جہاد ذکر و اذکار قرآن کریم کی تلاوت کسی کے ساتھ حسن سلوک مخلوق پر شفقت گناہوں سے بچنا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو وسیلہ ہے ذریعہ ہے اور یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں یہ کہنا تو غلط ہوا نا جی کہ وسیلہ نہیں ہے وسیلہ تو ہے نہیں سمجھ آیا جی قرآن کی آیت کا کوئی انکار کر سکتا ہے قرآن میں ہے یا ایجوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتقوا الیہ الوسیلہ وہ آمال اختیار کرو جو آمال تمہیں اللہ کے قریب کر دیں اللہ کے نزدیک کر دیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہتا آیا اور آمال رباد اس کا نام رکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المتلیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چچے ہی مسلمان ہوئے ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عباس دو چچے آپ کے مسلمان ہوئے صحابی بنے حضرت عباس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہیں اور نہیں لے گئے بلکہ ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو اپنے ساتھ ممبر پہ چڑھایا اور ممبر پہ لے گئے اور کہنے لگے اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا بِنَبِيِّنَا اِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا اللہمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا یہ بخاری شریف کے حدیث سنا رہا بے شک ہم صحابہ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا ہم وسیلہ بناتے تھے آپ کے سامنے وسیلہ بناتے تھے کس کو اپنے نبی علیہ السلام بے نبی جنہ فَتَسْقِيْنَا پس تو ہمیں بارش عطا کر دیتا تھا تو ہمیں بارش عطا کر دیتا تھا اے اللہ ہم کس کو وسیلہ بناتے تھے بولیں جی آپ پریشان نہ ہو آپ پوری گفتگو توجہ سے سنیں کوئی اور ہوتا تو یہیں تک بس کر دیتا بس کرنے کی بات نہیں ہے آج وہ چیز سمجھانے کی ہے جس میں لوگ گڑبر کرتے بخاری شریف کی حدیث یا قرآن کی آیت ہے کوئی آپ کے سامنے پیش کرے آپ نے سمجھا ہوا نہ ہو وہ غلط مطلب بیان کر دے آپ تو دھوکے میں آ جائیں گے اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا اے اللہ ہم تیرے سامنے کس کو وسیلہ بناتے تھے اپنے نبی علیہ السلام کو فَتَسْكِينَا پس تُو ہمیں بارش عطا فرما دیتے تھے کر دیتا تھا تُو بارش دے دیتا تھے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَئِكَ بِعَمِّنَبِيِّنَا وَسِنْوِ عَبِيهِ فَسْكِنَا اے اللہ آج ہمارے اندر تیرہ نبی موجود نہیں وہ عالم برسخ میں تشریف لے گئے عالم برزخ میں آج ہم تیرے سامنے اپنے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کو جو کہ والد کی ماند ہے چچا والد کی ماند ہوتا ہے آج ہم ان کو تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں فَسْكِنَا اے اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما یہ حدیث بخاری شریف کی ہے امام بخاری نے اس کو ذکر کیا رحمہ اللہ نے باب الاستسقاق بارش طلب کرنے کا بیان اس میں یہ حدیث بخاری میں موجود ہے صحیح بخاری میں تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اس حدیث کا ترجمہ سنتے ہی وہ لوگ اپنے مطلب میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں جو لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قبور کو وسیلہ بنایا جائے قبروں کو وسیلہ بنایا جائے ہماری دعا مسجد میں قبول نہیں ہوگی نماز ہی نہیں پڑھتے نماز پڑھ کر دعا کریں نہ بس ایک سال کے بعد ایک قبر پر حاضری اور سال بھار کے لیے وہ کافی وافی ہو جاتا ہے پانچ وقت کی نماز کی فکر نہیں ہے اگر دعا کی قبولیت کے لیے آپ کو یہ حدیث پاک نظر آ گئی ہے تو کیا ایک حدیث آپ کو وہ نظر نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد آپ ذرا امام مانگے نہ مانگے کوئی اجتماعی دعا کوئی ضروری تو نہیں ہے مانگے نہ مانگے نہ بھی مانگے مسلح سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے نماز پوری نہیں ہوئی نماز پوری ہو گئی امام مانگ رہا ہے لمبی مانگے اہستہ مانگے نہ مانگے ہاری اب نماز فرض ادا ہو گیا ہے آپ کو ضرورت ہے آپ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ دعا کرتے رہے آپ کو جتنی ضرورت اور حاجت ہے گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے تو فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یہ حدیث پاک میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تحجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت قبول ہوتی ہے سہر کے وقت قبول ہوتی ہے بارش اترنے کے وقت قبول ہوتی ہے اور مکہ اور مدینہ کی ہر جگہ میں قبول ہوتی ہے میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں بات لم بھی نہ ہو جائے حدیث کا ترجمہ تو سمجھ آگیا جی کہ وسیلہ کس کو بنایا حضرت عباس کو رضی اللہ تعالی عنہم توجہ فرمائیں ذرا حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ حضور کو وسیلہ کس طرح بناتے تھے یہ بات ہے جو کھا جاتے ہیں لوگ اور ذکر نہیں کرتے امام تحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے میں نے خود تحاوی شریف میں یہ پڑھایا پڑھا تو ہے ہی سبق بھی پڑھایا ہے امام تحاوی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں اور صرف امام تحاوی کی بات نہیں ہے حدیث کی ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے نبی علیہ السلام ایک جمعہ تھا اس جمعہ میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام جمعہ کے لئے ممبر پر موجود ہیں اور ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ہمارے مال ہلاک ہو گئے ہمارے جانور ہلاک ہو گئے کہت پڑ گیا ہے بارش نہیں آ رہی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا کریں یہ سناو تو پتا چلے کہ وسیلہ کس طرح بنایا جاتا ہے نہیں سمجھایا جی وسیلہ کس طرح بنایا اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لئے کسے دعا کریں اللہ سے آپ ہمارے لئے دعا کریں اللہ سے اور یہ بات پکی ہے کہ صحابہ جتنے بھی نیک تھے صحابہ جتنے بھی اللہ کے پیارے تھے اور اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورزو انہم کی صندب دے دی ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی لیکن صحابہ پھر بھی کس سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اس لئے کہ جو مقام ہمارے نبی کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے یہ ہے وسیلہ بنانا آٹھ پوچھو تو سہینا کہ صحابہ نبی کو وسیلہ بناتے تھے ہم بھی مانتے لیکن کس طرح بناتے تھے دعائیں کرواتے تھے وسیلہ بنانے کا کیا مطلب ہے دعا کرانا ہے حضرت عباس نے بھی دعا کی ہے کہ اللہ بارشتہ فرما دے میں خود کسی کو حاجی صاحب کو نیک آدمی کو میں اپنے بیٹے انس کو حافظ قرآن ہے کاری ہے عالم ہے میں اس کو کہہ دوں کیا کہ تو میرے لئے دعا کر تو میں نے اپنے بیٹے کو وسیلہ بنا دیا وسیلہ بنانے کا کیا مطلب ہے میں دعا کروا رہا ہوں میں اپنے کسی بزرگ اور استاد کو یہ کہہ دوں کہ آپ میرے لئے کیا کریں جی دعا کریں تو یہ وسیلہ بنا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں میں اس وسیلے پر کسی عالم کا آج تک کوئی اختلاف ہو نہیں ہے دعا کروا سکتے ہیں آپ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی مدینہ منورہ میں مجھے اجازت دیں میں جا کے عمرہ کر رہا ہوں اجازت کسے مانگ رہے ہیں حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے فرما ہاں آپ کو اجازت ہے آپ عمرہ کرنے کے لئے جا سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے جملے تھے فرمایا لا تنسنا یا اخی لا تنسنا اے میرے پیارے بھائی مجھے ہمیں نہ بھولنا فی دعائے کا اپنی دعاؤں میں آپ کسی بھی نیک آدمی سے دعا کروائیں لیکن نیک آدمی کو آ کر آپ یہ کہہ دیں چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہو کیا تیرے در سے سب کچھ ملے گا تیرے در سے سب کچھ ملے گا بولیں یہ ٹھیک ہے بولیں تو سی نراز ہے آپ مجھ سے بیسے آپ نراز ہو بھی جائیں گے سچے مسئلے پر تو اللہ مجھے اور عزت دے گا کسی بھی نیک آدمی کو بولیں زندہ ہو یا قبر میں موجود ہو اللہ کا ولی ہے نیک ہے آپ اس کے دربار پر جا کر یہ کہیں کیا بیٹا تو تو نہیں دینا ہے روزی تو تو نہیں میری کھولنی ہے میری بگڑی تو نہیں بنانی ہے اور آپ اس کو یہ نام دے کہ میں وسیلہ کر رہا ہوں آپ وسیلہ کر رہے ہیں یا شرک کر رہے ہیں یہ تو شرک کر رہے ہیں جو دعا کسے مانگنی ہے اللہ سے باقی اگر کوئی یہ کہہ دے کیا اے اللہ نبی علیہ السلام پر ہم دروشری پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ اگر دعا سے پہلے بھی دعا کے بعد بھی دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی درمیان میں دعا ہو اگر آپ پہلے اور بعد میں دروشری پڑھ لیں گے یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی آپ دروشری کو وسیلہ بنا لیں آپ کو کون منع کرتا ہے آپ کو کون روکتا ہے آپ کو ایک آدمی نے آکر نماز پڑھی ہے جب آیا ہے اس نے نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود ہے سلام پھینے کے بعد فوراں کہنے لگا اے اللہ مجھے عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی ہے اس نے دوسرا آدمی آیا اس نے آکر نماز پڑھی نفل نماز اس نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کی حمد و سنا کی حمد و سنا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام پر درود بھیجا پھر اس نے جو مانگنا تھا وہ مانگا پھر درود پڑھا دعا کو ختم کر دیا جب اس نے یہ انداز اختیار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرما سل تعتہو سل تعتہو تو مانگ تجھے ملے گا اس میں کونسی بات ہے ہم جس چیز سے منع کر رہے ہیں آپ ازراتمی عربانی فرمائیں اس پر توجہ دیں آپ اب آپ بتائیں کہ وسیلہ بسورت شرک جائز ہوگا یا حرام ہوگا وہ حرام ہوگا لیکن اگر یوں کہا جائیں اے اللہ درود ابراہیمی کی برکہ سے میری دعا کو کیا کر اس میں کوئی ہے قباحت اس میں کوئی منع نہیں ہے بلکہ اس میں زیادہ قبولیت کا امکان ہے آپ دعا کریں آگے پیچھے دروشری پڑھیں فرمایا علماء اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں فرمایا اگر بغیر دروشریف کے کوئی دعا کرے گا لٹکی رہے گی حضرت عمر فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے گی چاہے اللہ قبول کرے چاہے قبول لیکن دروشریف جب پڑھا جاتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں جب دعا سے پہلے بھی دروشریف ہوگا اور دعا کے بعد بھی دروشریف ہوگا تو اللہ ایسا کریم ہے کہ جب پہلے اور بعد والے دروشریف کو قبول کرے گا تو درمیان میں تمہاری ٹوٹی پوٹی جو دعا ہے اس کو بھی اللہ کیا فرما لیں گے قبول فرما یہ وہ چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ